اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا ون تعالیٰ کے پاک وبرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میری اٹلی والے بھائیان کے لیے ایک بہت زبردست نیوز لے کر آئے ہوں آپ کے لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس کو سکپ بلکر نہ کیجئے گا اگر پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سے دعا آپ مارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری جی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہن بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا ون تعالیٰ ان کو شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا ون تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز ہے اور خدا ون تعالیٰ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے آمین سمو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو دوستو آج ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹلی میں کافی بڑے پیمانے پر کچھ دوستوں نے یہ سوال کیے تھے کہ انہوں نے اپنے پیپر جمع کیے ہوئے ہیں فیسی جو ہوئی تھی امیگیشن تو اس کے پیپر جو نکل نہیں رہے تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم بات آتے ہیں اٹلی میں جن لوگوں نے کلک جیٹ کو کلک کیے تھے اپنے درخواستیں جمع کرائیں تھیں ان کے حوالے سے ایک بڑی ڈوائرمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے جی کہ گورنمنٹ نے کہا ہے جی اگر ابھی تک آپ کا جواب نہیں آیا اس کا تو آپ فکر نہ کریں کیونکہ بڑے پیمانے پر وہاں پر لوگوں نے جمع کرائے تھے تو اس سسلے میں وہ سسلے جو آیا وہ اب آستہ آستہ نکلنا شروع ہو گیا آپ نے جنہوں نے جمع کرائے ان کا جون کے شروع سے یا جون کے انڈ تک آپ کا جواب آپ کو محصول ہو جائے گا اس سسلے میں ایک اور بات تو جو بتائیے گورنمنٹ وہ یہ ہے جی کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ایک یا دو آدمیوں کی ضرورت انہوں نے چار چار پونچ پونچ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپانسر سپر لیٹر دیئے ہیں تو ایسے لوگوں کا یہ ہوگا گی کہ ان کو دیکھانا پڑے گا کہ ان کی جو کاروبار کی نویت کیا ہے ان کو کتنے آدمی چاہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جو زیادہ لوگوں کو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں سپانسر سپر لیٹر اور وہ جو ہے نا وہ ان کے جو ریجیکٹ کر دیا جائیں گے کیونکہ ان کو اگر دو آدمی کی ضرورت انہوں نے چھے کو دیا تو یہ بات اچھی نہیں ہے دوسرا دوستو جو اٹلی میں موجود ہیں لیکن ان کے پاس پیپر نہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی زبردست نیوز سامنے آ رہی ہے دوستو جیسے کہ پہلے کلک ڈیٹ کی تو اس میں وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ مسئلہ بانجا پھر اس کے بعد انہوں نے امید لگائی کہ جی اس وقت اٹلی کو کافی زیادہ افرادی قیلت کا سامنا ہے تو سو ہم بھی ہو سکتا ہے اس کڑا گریمی آ جائیں لیکن کچھ نہیں اب ان کے لیے ایک اچھا ہوا باجوں کا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی گورنمنٹ جو ہے نا ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں دوسری دیگر جماعتوں نے اور جو اس کو گورنمنٹ کے اوپر زور دیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر کیمپوں میں رہ رہے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان لیگل ہیں ان کو اب لیگل سٹیٹس دے دیا جائے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کو جو آنا بڑی سخت افرادی قلد کا سامنا آجا آپ ورک پرمٹ ایشو کر رہا ہے کچھ ہے تو کیوں نے یہ جو لوگ یہاں پر ہیں آپ ان سے جو آنا اپنا یہ مسئلہ حال کریں کہ یہ بھی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ آپ اور جو آنا ملک کے اوپر بوئی ڈال رہے ہیں تو اس اس لئے میں میلونی جو گورنمنٹ ہے وہ سنجدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے کہ ہم جو لوگ یہاں پر کیمپوں میں رہ رہے ہیں بغیر پیپر والے ان کو لیگل سٹیٹس دیا جائے اور ان کو لیگلائز کیا جائے جو ہماری افرادی جو قوت ہے یہ بنیں گے اور ہماری جو قلت ہے وہ دور ہوگی اور اس میں جو آنا مختلف کراگری کہ جو ہنرماند افراد ہیں ان کو سب سے آگے رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ ان کے جس طرح تو اس طرح کا ایک پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے جس کے تحت ہنرماند اور نان ہنرماند سب لوگوں کو جو آنا وہ مختلف کراگری میں جو آنا وہ لیگل کیا جائے اس کے ساتھ دوستو جو اٹلی میں پہلے موجود ہیں دوست جو یہاں پر رہ رہے ہیں اور جن علاقوں میں سیلواب آیا ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اٹلی گورنمنٹ نے اب علان کیا ہے جی کہ جن علاقوں میں سیلواب آیا ہے تباہ کاری اور علاقے ہیں نصیبت زیادہ ان علاقوں میں جو آنا گورنمنٹ نے مادد کرنے کا بغناء بنایا ہے اور اس میں جو آیا فی کس چار سو یورو کی انہوں نے امداد کرنے کا علان کیا ہے اگر آپ کے گھر میں پانچ ادمی ہے دو ادمی ہے تو اس کی پانچ سو یورو ہوگی اگر تین ادمی ہے تو اس کی جو آنا سات سو یورو اسی حساب سے جو ہے نا وہ یہ امداد ہویا وہ برسی جائے گی اگر چار ہیں یا پانچ افراد اسی حساب سے یہ آپ کو امداد ملے گی اور یہ امداد ہویا نا وہ آنے قریب کچھ لوگوں کو مل بھی گئی ہے اور کچھ کو جو آنا وہ ملنا شروع بھی ہو گئی ہے تو دوستو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہاں پر یہ سلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہاں پر جو ہے نا لوگوں نے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا گھر پر تباہ ہو گئے تھے ان کا روزگار ستم ہو گیا تھا تو اٹلی گورنمنٹ کے طرح سے یہ ایک بہت شندار موقع ہے اور یہ ہے دوستو کہ دوسرا اب جو سمجھے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اٹلی گورنمنٹ وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو انہوں نے ایک پرگرام لانچ کیا تھا کہ آپ ہمارے ان صوبوں میں آئیں اور یہاں پر آباد ہوں تو اس لئے میں یہ ہے کہ بہت سے دوستوں نے مجھے میسج بھی کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا لینک نہیں ملو رہا کس ویب سیٹ پر اپلائز کر رہا ہے تو دوستو آپ کو جو اٹلی کی افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر وہ سرچ کریں کہ کس جس روبے کا نام لکھا ہے تو وہاں پر اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے وہاں پر اپلیکیشن کا لکھا ہوئے وہاں پر آپ نے کو اپلیکیشن دے سکتے دوستو تیس ہزار یورو اور ساتھ آپ کو وہاں پر جو اٹلی کے پیپر مل رہے ہیں اور آپ کو وہاں پر شردی کا موقع مل رہے ہیں کیونکہ ان کا من فوکس یہ ہے جی کہ آپ اس علاقے میں رہیں اور یہاں پر آ کر آپ جو انا آبارد ہوں اور آپ بچے پیدا کریں کیونکہ وہاں پر اس وقت سخت جو انا ہونا چاہتے ہیں تیس ہزار یورو آپ کو مانا چاہتے ہیں اور ساتھ اس کے اٹلی کے لیگل پیپر تو آپ لازمان اپلائی کریں اس میں دوستو یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو میند کرنی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ میں اگر ویڈیو کو بنائی ہے تو جس میں اگر کوئی آپ کو لینک نہیں مل رہا تو آپ مجھ سے حاصل کرو کوشش کیا کرو دوستو کہ آپ خود بھی تھوڑا سا جوانا وہ سرچ کرکی آپ کے پاس ساری چیزیں اس پہ تھوڑا ٹیم دیجئے اب فضول میں جوانا وہ نیٹ پہ ایسے جوانا وہ فضول چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے لئے کوئی مسئل کے بارے میں سوچنا ہے تو آپ تھوڑا سا خود بھی رسرچ کریں نیٹ کی دنیا آپ کے پاس موجود ہے آپ کو آر چیز مل جاتی ہمارا کام ہے اب تک خبر بچانا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ